یہ ہر ڈکٹیٹر کا یہی حال ہوگا اس ملک میں بچوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی تھی آخرکار بچوں نے ایک مہم چلا دی جس سے کہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا نہ ان کی فوج کنٹرول کر سکتی تھی نہ کوئی کنٹرول کر سکتی یہ لیسن ہے نہ صرف بنگردیش کے لیے بلکہ ہر ایک ڈکٹیٹر کے لیے لوگ ہیں وہ صبر کر سکتے ہیں مگر ایک وقت آئے گا جبکہ وہ صبر کا پیالہ جو ہے وہ اٹھل جائے گا اگر ہم لوگ پڑیوسیوں کے ساتھ نیک سلوک نہیں کریں گے اور ہم سب سے بڑے ملک ہیں تو پھر یاد رکھے گا کہ ہمارے لیے خطرات ہر طرف ہیں یہ ہر ڈکٹیٹر کا یہی حال ہوگا اس ملک میں بچوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی تھی اور ویسے بھی ملک میں بہت وقت سے بنگلہ دیش میں یہ لگ رہا تھا کہ حالت ٹھیک نہیں ہے حالت ٹھیک نہیں ہے اور وہاں پہ انڈریس بہت ہے ایک تو اکانومی کافی ڈاؤن تھی اکانومی کے ساتھ ساتھ ان کے اندرونے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے اور مجھے دیکھتا ہے کہ اس کو آخرکار بچوں نے ایک مہم چلا دی جس سے کہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا نہ ان کی فوج کنٹرول کر سکتی تھی نہ کوئی کنٹرول کر سکتا تھا اس لیے یہ لیسن ہے نہ صرف بنگردیش کے لیے بلکہ ہر ایک ڈکٹیٹر کے لیے ہمارے بھی ڈکٹیٹر کے لیے یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ صبر کر سکتے ہیں مگر ایک وقت آئے گا جبکہ وہ صبر کا پیالہ جو ہے وہ اٹھل جائے گا اور وہی ہوا اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اور چیز بھی ضرور ہوئی ہے وہاں پہ بھی اب اسلامی مومنٹ شروع ہو گئی ہے بہت وقت سے وہاں یہ فیلنگ تھی کہ مسلمانوں پہ جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی ایک آواز تھی صرف صرف ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ دو یا تین دن کا مسئلہ نہیں ہے یہ علاوہ کافی ٹائم سے کافی ٹائم سے ہیں کافی ٹائم سے ہیں کچھ میں کوئی شک نہیں ہے علاوہ کافی ٹائم سے ہے اور یہ اب اروج پہ آ گیا یہ اس وقت پہنچ گیا اس وقت اس سمٹ پہ پہنچ گیا جہاں پہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا تو پھر بات یہی تھی کہ اگر یہ وہاں سے فرار نہیں ہوتی تو یہ بھی اس کو بھی مار ڈالتے ہیں اس لئے اس کو زندگی بچانے کے لئے بھگنا پڑا وہاں سے کیا وہاں نئی گورنمنٹ بننے کی چانسز ہیں یا وہاں پہ آرمی روز دیکھیں میں سمجھتا ہوں فوج کا رول جارہ وقت رہے گا نہیں کہیں رہتا ابھی نہیں ہے ٹھیک ہے پاکستان میں قائدے رہا مگر یہاں پہ چینج آئی گی انٹرنل گورنمنٹ بنے گے پہلے ماحول ٹھیک کیا جائے گا وہاں پہ جو مشکلات تھیں لیکن ایک نامک کنڈیشنز تو اب ہر جگہ بہت خراب ہو رہی ہے امریکہ کا جو اب سٹاک مارکٹ جو ڈاؤن ہو گیا ہے اس نے بہت ہی مشکل کھڑی کر دیا ہے ان سب ملکوں کے لئے خاص کا جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کے لئے ملے ہیں مگر کیا کہہ سکتے تھے وہ تو بلایت چلی گئی ہے لنڈن میں اپنے بہن کے پاس رہے تھے مگر دیکھیں کوئی چیز ہر وقت نہیں رہتی ہو سکتا حالات آگے ایسے بنیں کہ یہ پھر واپس آ جائیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہم سب کی لئے ایک لیسن ہے اور ہمیں ان سے بہت کچھ چیزیں سیکھنی ہوگی جبکہ آپ واحد شخصیت ہے جو ہمیشہ انڈو پاک ڈیالاگ پروسس کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے کہ خدا نہ خاصتا ہماری ہاں اسے حالات ہو بہتر ہے کہ کچھ اقدام لیا جائے بالکل صحیح بات ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم اب ملک دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے اگر ہم لوگ پڑیوسیوں کے ساتھ نیک سلوک نہیں کریں گے اور ہم سب سے بڑے ملک ہیں تو پھر یاد رکھے گا کہ ہمارے لئے خطرات ہر طرف ہیں ویسٹن فرنٹ پہ بھی ہمارے سے خطرات ہیں اب ایسٹن فرنٹ پہ بھی خطرات شروع ہو گئے ہیں نپال کے ساتھ بھی ہمارے کوئی زیادہ حالات ٹھیک نہیں ہیں ہر طرف سے ہم گھیرے گئے ہیں اور اس سے نکلنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ پہلے تو اندر کے حالات بھی اچھے کیے جائے یہاں پہ جو نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں مذہبوں میں اس کو دور کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ ہم سب اس وطن کے واسی ہیں اور ہم سب نے اس وطن کو بنانا ہے ایک ہی پارٹی بنانا نہیں سکتی یہ کہیں گے کہ ہم ہی بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے اسے بہت ضروری ہے وہ ساکھ جو تھا جو اندرہ گاندی جی نے شروع کیا تھا اس کو پھر سے ریوائیو کیا جائے ساکھ ایک جگہ تھی جہاں پہ ہم لوگ آپ اس کے مشکلات کو ازالہ کر سکتے تھے اس کی بہت ضرورت ہے آپ بہت ضرورت ہے اس کی بہت ضرورت ہے اس کی بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیشی خراب حالت میں چائنہ کا اندرہ نہیں ہے دیکھئے چائنہ تو پہلے ہی وہاں ہے کوئی نئی بات تو ہے نہیں چائنہ تو وہاں پہلے سے ہی بیٹھا ہوا ہے ہمارے ویسٹرن فرنٹ پہ بھی چائنہ بیٹھا ہوا ہے نیپال میں بھی چائنہ بیٹھا ہوا ہے کہاں نہیں چائنہ ہے ہم تو چائنہ سے بلکل گھیرے ہوئے ہیں اچھی بات ہے آئیں مگر میں الیکشن کمیشن سے ضرورت ایک بات کہوں گا وہ یہ نہ کریں جو انہیں باقی ملک میں کیا ہے جب پارلیمنٹری الیکشن آئے ان کے اوپر بہت سی انگلیاں اٹھائی گئی ہیں اور یہ اس کا جواب دے نہیں رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہوشیار رہیں کہیں یہاں بھی ویسی غلطیاں نہ کریں جس سے جو بھی کچھ یہاں پہ آمن ہے اس میں پھر سے ایک مشکل نہ پڑی ہے